بلکم میٹ دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے تو بھائی صاحب جوان کی day 18 تکی یعنی کہ اس کل سنڈے کی اوفیشل ورلڈ وائیڈ باکس آویس کولیکشن آ چکی ہے اور وہ کتنی ہے بھائی صاحب ایک ہزار چار کروڑ روپے فاسٹسٹ فاسٹسٹ ایک ہزار کروڑ کرنے والی فلم بن چکی ہے بھائی صاحب جوان اس نے نہ صرف بھائی صاحب نہ صرف اس نے بولی ووڈ کے اندر فاسٹسٹ ایک ہزار کروڑ کیے ہیں بلکہ ساؤتھ میں بھی اس نے کیجی اف اینڈ ٹریپل آر کو پیچھے چھوڑا ہے میری نظر میں کیسے اس سب بتاتا ہوں اور گئیز میں آج ویٹ کر رہا تھا پوسٹر کا کہ ایک ہزار پہ کون سا پوسٹر آئے گا لیکن میکرز نے سرپرائز کی طور پہ ہمیں ایک ویڈیو دی ایک کلپ دیا کس کا باپ اور بیٹے کا مطلب کہ بھائی صاحب جن لوگوں نے نہ OTT پر فلم دیکھنی تھی ویٹ کرے تھے آج ان کے لیے بہت بڑا سرپرائز مس ہو گیا ہے مطلب کہ باپ اور بیٹا ساتھ میں گئیز آئے ہیں اور اوپر کیا ہے ایک ہزار کروڑ روپے آؤٹسٹینڈنگ بھائی صاحب تو خیر دوستو اب بھی یہ ایک ہزار کروڑ کیسے آیا کون سا ریکوڈ بنا کتنا ہوا بھائی ایج ایوریتنگ بتانے والا ہو لیکن بتانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز میں آپ کو لاکے دیتا رہو تو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو کل ڈے ایٹین پہ یعنی کہ سنڈے پہ ہندی سے جوان نے اوفیشل نیٹ کولیکشن کی ہے تھرٹین پوائنٹ نائن زیرو کروڑ روپیز سب سے پہلے یہاں پہ رک جائیں یہ جو ہندی میں تھرٹین پوائنٹ نائن زیرو کروڑ آیا ہے کل سنڈے پہ یہ آنے کے بعد جوان نمبر ون فلم بن چکی ہے ہندی کی جس کی گائز ڈے ایٹین پہ ہندی سے تھرٹین پوائنٹ نائن زیرو کروڑ آیا نمبر ٹو پہ گائز آ گئی پتھان جس کا ڈے ایٹین پہ آیا تھا الیون کروڑ اس کے بعد ہے کیجیف 2 جس کا ڈے ایٹین پہ ہندی سے آیا تھا 9 کروڑ اس کے بعد پدما بات ہے جس کا ڈے 18 پہ ہندی سیا تھا 8 کروڑ دین باہو بلیٹو 7 کروڑ تو جوان نے نہ صرف کل سنڈے پہ 1000 کروڑ کیا بلکہ ہندی میں جتنی نیٹ کولیکشن کی 13.90 کروڑ اس میں بھی نمبر 1 پہ آئی ہے خیر دوستو تمیل تیلگو 1.05 کروڑ ٹوٹل ہو گیا 14.95 کروڑ مطلب کہ 15 کروڑ تو کل سنڈے پہ یعنی کہ ڈے 18 پہ آفیشل نیٹ کولیکشن ہوئی ہے 15 کروڑ جو کہ گروس بنی 19 کروڑ روپے اور آور سیز سرپرائز میری جن کیسا گئیز میرا ارلی اسٹیمنٹ کیا تھا 8 کروڑ کا آفیشل کولیکشن آئی ہے 9 کروڑ روپے سو 19 کروڑ انڈیا سے 9 کروڑ آور سیز سے ٹوٹل ہو جاتا ہے 28 کروڑ تو گئیز جوان نے کل ڈے 18 یعنی کہ گئیز سنڈے پہ 28 کروڑ کی ورڈ وائٹ آفیشل کولیکشن کی ہے اور اتنا کرنے کے بعد پہلے 18 دنوں کے اندر ہندی سے ٹوٹل نیٹ کولیکشن ہو گئی 505.95 کروڑ 94 کروڑ مطلب کہ 506 کروڑ اور 506 کروڑ کرنے کے بعد جوان بولی ووڈ کی نمبر 1 فلم بن چکی ہے جس نے سب سے جلدی فاسٹس 500 کروڑ کی ہیں یعنی کہ 18 دیز میں نمبر 2 ہے گئیز غدر 2 جس نے 24 دیز نمبر 3 پہ ہے پتھان جس نے 28 دیز نمبر 4 پہ ہے بہو بلی 24 دیز میں آپ کو بتا چلوں پہلے 18 دنوں کے ادر یعنی کہ کل سنڈے تک جوان کی انڈیا سے ٹوٹل نیٹ کولیکشن ہو گئی یعنی کہ ہندی تمیل تیلگو تینوں کو ملا کے ہو گیا 562 کروڑ روپیز یہ گروس بنی 674 کروڑ روپیز اوورسی سے آ چکا ہے 332 کروڑ روپیز ٹوٹل ہو گیا 1004 کروڑ روپی یعنی کہ 1004 بھی نہیں 1004.92 یعنی کہ 1005 کروڑ روپے کتنے جسٹ 18 دنوں کے اندر اور اتنا کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں نمبر 1 پہ ہے بہو بلی 2 جس نے 1000 کروڑ کیے تھے 10 دن میں نمبر 2 پہ ہے ٹرپل آر جس نے 1000 کروڑ کیے تھے 16 دنوں میں نمبر 3 پہ ہے کیجی اف ٹو جس نے 1000 کروڑ کیے تھے 16 دیز میں اور نمبر 4 پہ ہے جوان جس نے 1000 کروڑ کیے ہیں 18 دنوں میں یہیں پر رکھ جائیں ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے بولا کہ جوان نے ٹرپل آر اور کیجی اف ٹو ان دونوں سے جلدی 1000 کروڑ کیا ہے تو میں یہ غلط نہیں بول رہا ریزن کیجی اف ٹو کو اٹھا کے دیکھ لو ٹرپل آر کو اٹھا کے دیکھ لو دونوں پروپر پین انڈیا فلم تھی تمیل تیلگو ملیالم کرڑا ہندی ساروں میں ریلیز ہوئی تھی اور انٹرسلنگ لی ان کو پانچ کی پانچ لینگویجز سے ریسپونس ملا تھا اگر میں کیجی اف کو اٹھاتا ہوں بھائی اس نے چار سو کروڑ تو خالی ہندی سے کیا تھا اس کے بعد کنڑا تمیل سے بھی ریسپونس تیلگو سے بھی ریسپونس ملیالم سے بھی ریسپونس تو مطلب کہ پانچ کی پانچ لینگویجز سے ریسپونس ملنے کے بعد بھی کیجی اف ٹو نے سولہ دنوں میں سکسٹین ڈیز میں ایک ہزار کروڑ کیا سیم یہی سیچوئیشن ٹرپل آر کے ساتھ بھی ہے بھائی ہندی سے خالی اس نے دو سو دھائی سو کروڑ کیا پھر تمیل سے اس نے زیادہ کیا تیلگو سے بھی تباہی کرنا میں بھی اچھی بوکس آف اس کولیکشن آئی مطلب کہ ٹرپل آر کو بھی پانچ کی پانچ لینگویجز سے ریسپونس ملا اور سولہ دنوں میں ایک ہزار کروڑ کیا لیکن ادھر جوان جسٹ ون لینگویجز سے ریسپونس یعنی کہ گئیز ہندی سے نو ڈاؤٹ تمیل تیلگو سے اچھی کولیکشن آئی ہیں اگر میں سو کروڑ بھی مان لوں تو یہ غلط نہیں ہوگا لیکن باقی نو سو کروڑ آیا ہندی سے تو بھائی نو سو کروڑ ہندی سے آیا اور اس کے بعد بھی اٹھارہ دنوں میں ایک ہزار کروڑ تو یہ کہیں نہ کہیں کہ جی اف ٹو این ٹریپل آر کو بیٹ کرتی ہے کیسے اگر تو جسٹ ایمیجن کرو کہ بھائی یہاں پر جوان کو پانچ کی پانچ لینگویجز سے ریسپونس ملتا ہندی تمیل تیلگو میں جسے ریسپونس کہتے ہیں اچھی کولیکشن والا وہ ملتا بھائی جوان میں کہتا ہوں باہو بلی ٹو کو بھی بیٹ کر دیتی اور دس دن سے پہلے ایک ہزار کروڑ ہوتا تو یہ پاور ہے شاروک خان کی اتنا نہیں گائز ففت نمبر پہ ہے پتھان جس نے سوری ٹوئنٹی سیون ڈیز میں ایک ہزار کروڑ کیا تھا سناؤ یہاں پر شاروک خان بولی ووڈ کے نمبر ون سٹار بن چکے ہیں جن کے دو دو ہزار کروڑ ہیں یعنی باہو بلی ٹو پرباس ایک ہے ایک ہزار کروڑ ٹرپل آر رام چرن تھے اور اس کے بعد گئیس تھے انٹی آر ایک ہزار کروڑ ایک ہی بار ہوا ہے اس کے بعد کیجی اف ٹو روکی بھائی ایک ہی بار ایک ہزار کروڑ ہوا ہے لیکن جوان شاروک خان ایک ہزار کروڑ پتھان شاروک خان ایک ہزار کروڑ یعنی کہ شاروک خان پوری کی پوری انڈیا کے نمبر ون ایکٹر ہے جنہوں نے دو بار دو ہزار دنوں نے دو بار ایک ایک ہزار کروڑ کیا اور اتنا ہی نہیں بھائی صاحب ذرا دیکھئے ساؤتھ میں تین فلمیں ہیں یعنی کہ چار سٹار پرباس انٹیا رام چرن ان اس کے بعد ہیں گائز ساؤتھ کے روکی بھائی لیکن اگر میں بولی ووڈ کی بات کرتا ہوں اونلی شارو کھان دونوں بار آئے دونوں بار ایک ایک ہزار کروڑ کر کے جا رہے ہیں this is the record میری جان so اتنا نہیں اس سے بھی بڑا جو record create ہوا ہے وہ ہے pvr and inox میں guys اب بھی تک پہلے 18 دنوں کے اندر just pvr plus inox نے 200 کروڑ کی box office collection کی ہے اور اتنا کرنے کے بعد number one film بنی ہے guys india کے اندر جس نے pvr and inox sign police include نہیں ہے just pvr and inox نے 200 کروڑ کمائے اس کی بعد اگر میں further records کی بات کروں تو بھائی صاحب نیوزی لینڈ کے اندر کل مطلب کہ saturday تک third number پہ تھی جوان and کل sunday کی overseas collection کے بعد second number پہ آ چکی ہے so number one پہ ہے پتھان 1.37 million and number two پہ آ چکی ہے جوان 8 lac 76 thousand مرلہ پہلے دو numbers پہ شارو خان ہی ہیں تو guys ایسے بہت سے records ہیں جو میں آپ کو یہاں پہ بتانے بیٹھ جاؤں تو یہ ویڈیو نہیں ختم ہونے والی اور صرف جوان کی ہی اتنے records ہیں تو خود سوچے کہ یہ بندہ کس level پر جا چکا ہے so now wait ہے ڈنکی کا کہ اب ڈنکی کیا کرنے والی ہے باقی guys رہی بات جوان کی lifetime total worldwide box office collection and hindi box office collection اس پہ guys میں ایک proper ویڈیو بناوں گا دیکھتے ہیں ہم کے جوان total box office collection کتنا کر سکتی ہے لیکن اب بھی تک کے لیے اتنا ہی خوبصاب کو ویڈیو پسند دیں پسند دیں ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور اگلی ہی آنی والم ہی رہی ہے thanks for watching